چلیں جی ایک سوال اور ہم دیکھتے ہیں انلہ کا نام لے کر پاس پیپرز کا یہ کہہ رہا ہے that trial balance prepared by AA enterprises showed a difference of 47,090 روپیز which was put on the credit site of suspense account اس کا مطلب ہے بھئی ہمارے پاس ایک suspense account ہے ایسا کچھ ٹھیک ہے جی کچھ ایسا ہے اور یہ ہے جی ہمارے پاس suspense اس میں balance پڑھا ہوا ہے کتنے کا جی 47,090 ٹھیک ہے جی اس کو آپ نے zero کرنا ہے done پھر وہ گرے جی total purchase return day book amounted to روپیز 16,160 had not been posted to the ledger ہاں بھئی کس ledger میں total post ہوتا ہے purchase return day book کا total کہاں post ہوتا ہے purchase return کی account میں post ہوتا ہے account receivable یا account payable میں اس کی adjustment نہیں ہوتی وہ already individual entry سے ہو چکی ہوتی ہے مضیوم کر کے چلتے ہیں جب بھی آئے کہ آپ کا سوال آئے گا مضیوم کریں گے کہ control accounts maintain نہیں ہوتے اب بدھا day book کا جب بھی total out ہوگا suspense account آئے گا purchase return میں 16,160 کی کمی ہے تو پہلی entry سر purchase return credit اور suspense account debit کتنے سے بھئیہ 16,160 اور purchase return credit 16,160 اب بدھا سر یہ suspense میں جا کے پوسٹ کر دیں 16,160 اور یہ آرہ ہے کہ اس سے purchase returns ٹھیک ہے جی ایک چیز ہوگی سر پھر discount received discount received کا مطلب ہے ہم نے اپنے supplier سے discount لیا تو ہماری purchase کم ہو جانی چاہیے 11,320 سے ہم نے اس کو اٹھا کے debit کر دیا debit کر دیا کس میں discount allowed کے اندر دیکھیں جب بھی آپ کو discount receive ہوتا ہے یہ آپ کی income ہے آپ اپنی purchase کی cost کو less کر دو آپ کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ آپ payable debit کرتے ہیں purchase credit کرتے ہیں then آپ نے payable debit کیا اور بجائے purchase credit کرنے کے آپ نے discount allowed یعنی sales کے account کو آپ نے اٹھا کے debit کر دیا یعنی میں آپ کو دونوں entries pass کر کے دیتا ہوں سر correct entry کیا ہونی چاہیے تھی correct entry pass ہونی چاہیے تھی سر ہمارے پاس payable debit کتنے سے 13320 سے اور کیا ہونا چاہیے تھا purchases یا دوسرے الفاظوں میں discount income purchase کم کرو گے تب بھی effect ہوئی آ جائے گا discount income record کرو گے تب بھی effect ہوئی آئے گا لیکن اب اب کے زمانے میں purchase is adjust ہوگی ٹھیک ہے آپ نے غلط entry کیا پاس کی wrong wrong entry آپ نے یہ پاس کی کہ آپ نے payable تو debit کیا کتنے سے 13320 سے 13320 سے اور purchases یا discount income credit کرنے کی جگہ آپ نے debit کر دیا discount allowed discount allowed سر tails کو debit کرنا ہوتا ہے revenue کو کم کرنا ہوتا ہے 13320 سے اب بتا سر میں اس کو correct کرنا جا ہوں تو دونوں debit ہوئے ہیں یہ دونوں debit ہیں تو create ہوا ہی نہیں کچھ اب بتا میں کیا کروں correct کرنے کیلئے میں کیا کروں سر correction سر آپ ایک کام کریں آپ تو sales کو پہلے create کر دیں تاکہ یہ تو حساب کتاب ختم ہو sales کو create کر دیں 13320 بلا وجہ debit کیا تھا purchase کو جہاں create کرنا چاہیے تھا آپ نے نہیں کیا اب کر دیں جی 13320 اور suspense account کو آپ debit کر دیں 12000 یا 2646 چلو جی ایک اور suspense کا ہمارا hit آ گیا سر یہ دوسری entry تھی اب جائیں یہاں پہ suspense 2646 کیا ہے یہ سر purchase اور sales پھر جی an asset bought 4 years ago for rupees 7000 and depreciated 21200 had been sold for 1500 ٹھیک ہے جی the receipt of cash has been posted in the bank but corresponding entries have not been recorded صرف cash debit کیا باقی کچھ کیا ہی نہیں پہلے میں تو entry بننی کیا چاہیے تھی correct entry کیا ہونی چاہیے تھی correct entry ہونی چاہیے تھی cash debit کتنے سے ہم نے بیچا ہے سر asset کتنے کہ جی 7000 کا asset تھا 1200 سو روپے دکھ آپ اس کو لے آئے تھے 1200 book value تھی 1500 میں آپ نے بیچایا اس کو cash debit 1500 سر میں net book value سے entry pass کر رہا ہوں پی پی کریٹ کتنے سے 1200 روپے سے اور سر میرے پاس gain on disposal credit 300 روپے سے ٹھیک ہے آپ نے یہ entry pass کی اور وہ کیا ہے یہ correct entry تھی wrong کیا کیا آپ نے simple cash debit کیا بس کتنے سے 1500 باقی آپ نے گھنٹا کوئی entry pass نہیں کروں گا ایسی کی تیسی سب کی cash debit کر دیا تُنہے بھائی پی پی create کر دو کتنے سے 1200 سے میں نے net book value entry pass کی اور gain create کر دو کتنے سے جی 300 روپے سے اور میرا پیارا بھائی suspense اکاؤنٹ میں ڈال دو کتنے 1500 ایسی ہی suspense اکاؤنٹ میں ہم واپس جا رہے اور ہم کہہ رہے جی 1500 روپے اور آگ ہے اور یہ کیسے میرے پاس پی پی and gain کی وجہ سے done چلو جی پھر a credit sales receivable debit sales credit ہم نے کسٹمر کے اکاؤنٹ میں جا کے کریٹ کر دیا سترہ سو چالیس پہ کسٹمر کے اکاؤنٹ میں جا کے ہم نے بجائے debit کرنے کے ریسی کرنے کر دیا تو پہلے بتو غلطی کیا ہوئی ہے یہ ہمارے پاس کون سی entry تیسری entry چھو entries ہیں تین ہو چکی ہیں تین لمبی چھوڑی ہوں دیکھ سب سے پہلے مجھ بتائیں wrong entry کیا تھی جو آپ کو بک کرنی چاہیے تھی آپ کو بک کرنا چاہیے تھا اکاؤنٹ receivable debit کتنے سے چودہ سو ستر اور سیلز کریڈٹ کتنے سے چودہ سو ستہ کریڈ سیلز ہوئی آپ نے کیا کیا سر wrong entry کیا پاس کی آپ نے entry پاس کی پیارے بچوں کسٹمر کے اکاؤنٹ کو آپ نے کریڈٹ کر دیا سترہ سو چالیس سے یعنی آپ نے سیلز بھی کریڈٹ کی چودہ سو ستر سے اور آپ نے اکاؤنٹ receivable کو کریڈ کر دیا سترہ سو چالیس سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دونوں کریڈ مارے اکاؤنٹ اور اس کو انشور کرنے کہ صحیح ہو ٹھیک جی تو ہمارے پاس receivable تھا ستاری انٹری سے پہلے 23390 یعنی آپ یہ کہہ رہے کہ ہمارے پاس receivable کا balance تھا وہ تھا 23390 اور آپ کے پاس جو provision کا balance آ رہا ہے وہ 10% کے حساب سے balance تھا 23390 ملٹیپلی بے 10 یہ 2339 اس نے کیا لکھا 2320 اس نے کیا ہمیں کیا یہ balance رکھ ہے اب آپ کو کرنا ہے کچھ adjustment اب بنا سر receivable کہا کہا ہے آپ کی ساری entries میں پہلی entry میں تو نہیں آیا دوسری entry میں بھی نہیں آیا تیسری entry میں بھی بیٹ ڈیٹس کریڈٹ کتنے سے ون ایٹی فور پکا آگے بڑھیں ایک سب اب آئیں جی لاسٹ انٹری وہ کہہ رہے جی ہمارے پاس 39,830 ربے کا ایک ٹوٹل تھا کلوزنگ سٹاک کے لسٹ کا وہ 39,380 آگے چلا گیا اچھا کلوزنگ سٹاک اینڈ میں ہم گنتی کرتے ہیں اور ایک انٹری پاس کرتے ہیں کلوزنگ سٹاک یہ انٹری پاس ہونی چاہیے تھی اس اماؤنٹ سے ہم نے غلطی کر کے اس اماؤنٹ سے بنا دی تو کم بنائیں زیادہ بنائیں سر ہم نے 29,830 سے انٹری پاس کرنی تھی ہم نے 29,380 سے پاس کر لی تو 29,830 مائنس 29,380 ہم نے ساڑھے چار سو روپے سے سٹاک کو کم ریکارڈ گر لیا یہ تو غلطی ہوگی سر پرچید بڑھ گئی ہوں گی اس کی وجہ سے تو ہمیں کام یہ کرنا چاہیے ہمیں چھڑی انٹری پاس کرنی چاہیے سر کلوزنگ سٹاک ڈیبیٹ اور پرچیز کریڈٹ کتنے سے بابو ساڑھے چار سو روپے سے کم کر دو پرچیز کو بھی گین بڑھا دو یہ سٹاک ہمارے پاس موجود ہے اور جی سر ایک ہزار روپے کی شیٹ سٹاک کی اوور کاسٹ ہو گئی زیادہ ٹوٹل ہو گیا اس کو کم کر دو کلوزنگ سٹاک کو کم کرو گے تو کیا کریں گے ہمیں پرچیز ڈیبیٹ ایک ہزار اور کلوزنگ سٹاک بلا وجہ کا بڑھ گیا ہے اس کو کم کر دو دن ہو گیا اب میرے پیارے بچوں مجھے ایک بات بتاؤں میرے پاس جو سسپینس کا اکاؤنٹ آیا ہے جا کے چیک کرو وہ زیرو ہوا یا نہیں ہوا سر فورٹی سیون زیرو نائن زیرو پلس تری ٹو ون زیرو مائنس ون سکس ون سکس زیرو مائنس ٹو ٹو سکس فور زیرو مائنس پندرہ سو اب بنا سر میرے پاس اس میں کیا چیز ہم نے میس کی ہے ٹھیک ہے جی دس اربی کی کوئی انٹری میں میس کی ہے کہ دیورن اس پورے اس میں سیٹ اپ دس اربی کی کوئی انٹری میں میس ہوئی ہے کیا ہاں سر یہ رہا سیلز اکاؤنٹ یہ تیسری انٹری میس کی ہے ہم نے سیلز اکاؤنٹ ہیڈ بین ایڈیٹ شورٹ بائی بائی ٹین تھاؤزن بائی ٹین تھاؤزن تو اس کا مطلب ہے ہماری تیسری انٹری یہاں ڈال دوں میں اس کو کر دیں چوتھا اور اس کو کر دیں پانچوہ اور اس کو چھٹا کر دیا تو اب تیسری انٹری یہاں پاس کر لیتے ہیں میس کر دیئے تھا ہم نے سر سیلز کا جو ہے وہ ڈے بک ڈے بک ہے کیا سیلز تیسری سیلز اکاؤنٹ ہیڈ بین ایڈڈ شورٹ تو سیلز کو بڑھانا پڑھے گا تو سسپنس کا مسئلہ ہے تو سیلز کو ہم نے بڑھانا ہے سیلز کریڈٹ کتنے سے دس ازار سے اور سسپنس ڈیبیٹ دس ازار روپے سے ڈر اب بتا اس کو لے جا یہاں ڈالنے اکاؤنٹ میں کدھر گیا ہو بہی کدھر گیا مڑا دیکھیا ہو اس کو اب بتایا جی سولہ ازار ایک سو ساٹ پلس بائیس ازار چھہ سو چالیس پلس پندرہ سو پلس دس ازار یہ ہو جاتے ہیں سر پفٹی داؤزن تری اینڈڈ ڈیبیٹ سائٹ کا ٹوٹل پچاس تزار تین سو کریٹ سائٹ کا ٹوٹل سیم فورٹی سیون زیرو نائن زیرو پلس ثری ٹو ون زیرو پچاس تزار تین سو اس کا مددہ بھی اکاؤنٹ زیرو ہو گیا دیکھ لیجے گے اس کو سر ایک اچھا سوال تھا دیکھ لیجے گے اس کو سر اور یہاں ہمارا ٹاپک ختم ہوا کریکشن آف ایڈرز کا ایہوپ یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا تینکیو ویری مچ موسیقی موسیقی